السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خواب میں حج کرنا کیسا اور اس کی کیا تعبیر ہوگی حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے حج کیا ہے تو حق تعالیٰ اس کے نصیب میں حج کرے گا اگر بیمار یہ خواب دیکھے تو شفا پائے گا اگر کرزدار دیکھے تو کرز سے فارغ ہوگا اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آئے گا اگر خواب میں دیکھے کہ حج کو گیا ہے اور حج نہیں کر سکا تو دلیل ہے کہ عمر دراز ہوگی اور کام نظام سے ہوگا یعنی کہ کام درست اور با انتظام ہوں گے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ حج کو گیا ہے اور حرم شریف میں لبیک کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ڈر اور خوف ہوگا اور اگر دیکھے کہ حج اس پر واجب ہوا ہے اور جانے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو دلیل ہے کہ خیانت کرے گا اور اگر دیکھے کہ عرفہ کا دن ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے صلح کرے گا اور اگر دیکھے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگوں سے نفع پائے گا اور اس کا کام بہتر ہوگا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں حرج کرنا سات وجہ پر ہے اول نکاح کرنا دوم کنیز خریدنا سوم آدل بادشاہ کی زیارت کرنا چہارم نیکی پنجم نیک کام کی کوشش کرنا ششم سواب کی اجرت پانا ہفتم اہل علم کی صحبت میں جانا